مرکی حالات کے لحاظ سے جو کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے پاکستان کے کچھ لوگوں نے کسی وفد نے اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی ہے تو یہ بات ہمارے لیے بڑی باعث تشویش ہے یعنی پاکستان کے وفد کا اسرائیل کے صدر سے ملاقات کرنا یہ گویا کہ نظریہ پاکستان پر حملہ کرنا ہے یہ پاکستان کی پاکستانیت کے خلاف ہے آئین پاکستان کے خلاف ہے یہ سری نص قرآنی کے خلاف ہے یعنی لا تتخیزون یہود والنصار اولیاء یہ پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ خفیہ کرتے رہتے ہیں یہ سب کچھ اس سے دوستی کیلئے کیا جا رہا ہے اور اسے تسلیم کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے جو ارتکاب کیا جرم کا وہ کچھ عرب ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور ایسے ہی ترکی کا صدر بھی بھان گیا رہا ہے اور یا اس کی ملاقات ہوئی ہے یہ ویڈیا پر آیا تھا تو یہ چھوٹے جرم نہیں بہت بڑے جرم ہیں اور پاکستان کے جو صدر ہیں یا پاکستان کے جو وزیراعظم یا کمران کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نظریاتی سلطنت ہے اور اس کے عوام نظریاتی ہیں اور اگر یہاں کسی نے اسرائیل سے دوستی کا سوچا تو پاکستان کے عوام اسے اسرائیلی بھیج دے گے یا اسے یہاں ہی بھیج دے گے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ ہے مذہبی قوت ہے اور یہاں کا فیصلہ جو اس کے پیچھے دنیا اپنے فیصلے کرتی ہے لہذا ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے اپنی پالیسی کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم برپور بریکے سے ایسی ملاقاتوں کی مضمت کرتے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا یہ عظم ہے کہ کبھی بھی ہم ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے اللہ کے فضل سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور قرآن و سنت کے خلاف یہاں پر یہ اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے اسے کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کی برپور مضمت کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پاغلوں کو ہدایت دے کہ جو اس کے ساتھ دوستی کی پنگیں چڑھانا چاہتے ہیں کہ جس کی دشمنی پر اللہ کے قرآن نے گواہیاں دی ہیں اور یہاں تک کہ یہ جو میں تو اپنے تحقیقات جو ہم بتاتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ اسرائیل یہ جو ہماری زبانوں پر آج مضمت کے لیے بھی اسرائیل کا لفظ ہمیں بولنا پڑتا ہے اصل میں اس کا نام یہ اس کا نام ہمارے نزدیک نہیں تھا مسلمانوں کے نزدیک انہوں نے اپنا یہ لقب ہمارے میڈیا سے اور پھر ہم سب سے منوایا ہوا ہے کہ آج القیان السحیون کہہ کے ہم رد کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ رد کس کا کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا تو بڑا مقدس معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اور اسے یہ لقب ہے یہ نبیوں کے القاب میں سے ہے اور اس بنیاد پر یعنی آج ہم اتنے اپا جو گئے ہیں کہ ہمیں رد کرنے کے لیے بھی پھر پنی کا رفظ بولنا پڑتا ہے جو وہ ہم سے بلوا کے جسر منانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہے ہمارے دشمن مگر ہمیں اتنی عزت سے بڑا رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ تو اس لیے یہ پرابوگنڈا چونکہ بہت پرانا آ رہا ہے اور چلتے چلتے آج سلطیان بن گئی ہے بہرحال جس کو وہ اسرائیل سے تعبیر کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ ایک ولد الحرام سلطنت ہے جس نے سب سے بڑا دنیا میں انٹرنیشنل قبضہ گروپ ہے اور جس نے اتنا بڑے مظالم کی ہیں جن کے دامن پر اتنے فلسطینیوں کا عربوں کا خون ہے ہمارے ان حکمرانوں کو کم از کم وہ خون دیکھنا چاہئے فلسطینیوں کی تیسری نسل جو ہے وہ اب خیموں میں زندگی بزر کر رہی ہے تو یہ ان کو ان کی فکر نہیں اور اسرائیلز کے دوستی کے لیے یہ کوشن کر رہے ہیں رب زلجلال کسی بھی ایسے فیصلے سے جو آئین پاکستان اور نظریہ پاکستان کے منافع ہے اس ملک کے حکمرانوں کو بچائے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو اور اس ملک کا جو تشخص ہے اسلامی طور پر وہ برقرار رہے